بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرائی ڈے کو پاکستان سٹاک مارکٹ میں پانچ کپنی سے نے ڈیویڈنڈ دیا کس کپنی نے کتنا دیا کیا آپ کو انٹر لینے چاہیے یا نہیں تو ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویورز اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاہاں سٹاک مارکٹ سے ریلیٹڈ ریل نیوز آپ تک بہت آنی پہنچ سکے تو ویورز ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلی کپنی جس نے فرائی ڈے کو ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا ہے اور اپنا فائنل ریزالٹ آناؤنس کیا ہے وہ ہے پنجاب آئل آئل میلس لیمیٹڈ ہے جس نے ٹو ٹوئنٹی پرسنٹ یعنی ٹو پر شیر کے حساب سے ڈیویڈنڈ آناؤنس کیا ہے فیس ویلیو ٹین ہے کیونکہ زیادہ تر کپنی جو ڈیویڈنڈ آناؤنس کرتی ہیں وہ اپنے فیس ویلیو کے حساب سے آناؤنس کرتی ہے تو اس نے ڈیویڈنڈ آناؤنس کیا ٹوئنٹی پرسنٹ یعنی روپیز میں دیکھا جائے ٹو پر شیر بنتا ہے آپ بس ویورز آپ خود سرچ کر لیں کس کی پرائیس کیا چاہ رہی ہے کیا اس نے اچھا ڈیویڈنڈ آناؤنس کیا ہے آپ کو انٹر لینے چاہیے نہیں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تمام کپنیز نے ڈیویڈنڈ آناؤنس کیا کیونکہ ویورز ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ویڈ کرتے رہتے ہیں اور جب ان کو انہوں نے ہولڈ کی ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں لگتا یعنی ان کو نہیں پتہ لگتا کس نے ڈیویڈنڈ آناؤنس کیا ہے یا آناؤنس کرنے والی ہے یا آناؤنس کر چکی ہے تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب غل ملس لیمیٹڈ نے ڈیویڈنڈ آناؤنس کر دیا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ کا اپنی ہے پاکستان ہوتل ڈیویڈپرس لیمیٹڈ ہے اس نے بھی اپنا فائنل ریزلٹ آناؤنس کیا اور اس نے 15% ڈیویڈنڈ آناؤنس کیا 15% جو کے روپیس بھی ہیں 1.50 یعنی 1.5 روپیہ پر شیر ڈیویڈنڈ بنتا ہے اس نے بھی ڈیویڈنڈ آناؤنس کیا ہے اور اس نے بھی اپنا فائنل ریزلٹ آناؤنس کیا ہے اور اس نے 67% یعنی اگر پرسنٹیج میں دیکھا جائے 0.75 پر شیر روپیز اس نے آناؤنسمنٹ کی ہے 67% ڈیویڈنڈ آناؤنس کیا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ کپنی ہے جس نے فرائیڈے کو ڈیویڈنڈ آناؤنس کیا ہے وہ جی او سی ہے پاک لیمیٹڈ ہے جس نے اپنا فائنل ریزلٹ آناؤنس کیا ہے 30 جون اس کا کلوزنگ گیر ہے اور اس نے کتنا 10% ڈیویڈنڈ آناؤنس کیا فیس ویلیو کے حساب سے صرف ایک روپیہ بنتا ہے اس نے جی او سی نے ایک روپیہ ڈیویڈنڈ دیا ہے اپنے شیر ہولڈر کو اس کے بعد جو نیکسٹ کپنی ہے محمود ٹیکسٹائلز ملز لیمیٹڈ ہے جس نے اپنا فائنل ریزلٹ آناؤنس کیا ہے فرائیڈے والے دن پاکستان سٹاک مارکٹ میں اور اس نے 100% ڈیویڈنڈ دیا ہے یعنی فیس ویلیو ٹین ہے اس حساب سے اگر فیس ویلیو ٹین روپیز ہو تو اس کا جو 100% بنتا ہے وہ 10 روپیز بنتے ہیں تو 10 روپیز بن گئے ہیں تو اس نے 10 روپیز ڈیویڈنڈ دیا ہے یعنی پرسنٹائی میں 100% دیا ہے اور فیس ویلیو کے حساب سے 10 کا اگر 100% نکالا جائے تو 10 روپیز بنتے ہیں تو یہ 5 کپنیس تھی جس نے پاکستان سٹاک مارکٹ میں فرائیڈے والے دن ڈیویڈنڈ انناؤنس کیا تھنکس فار واشنگ